اسلام علیکم ناظرین 67 نیوز ایج جی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث سنہ آفتاب ناظرین آج میں موجود ہوں لاہور کے علاقے تاج گھر میں جہاں پر ایک دل دہلا دینا والا واقعہ پیش آیا ایک باپ نے جس نے اپنی بیٹیوں کو ناظروں کے ساتھ پالا تھا کہ آج وہی باپ اپنی دو بیٹیوں کا قاتل بن گیا ایسی کیا وجہ بنی کہ ایک باپ نے اپنی دو بیٹیوں کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا اور ساتھ خود بھی چھوڑیوں کا وار کر کے زخمی ہوا زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے باپ بھی موقع پر ہی وفات پا گیا وہ بیٹیاں جن کی عمر 34 اور 30 سال بتائی جاتی ہے ایسی کیا وجہ تھی کہ باپ نے گربت سے تنگ آ کر یا پھر اس کی وجہ کوئی اور تھی کہ باپ نے اپنی نوجوان بیٹیوں کو قتل کر دیا اس بارے میں ہم جانتے ہیں یہاں پر موجود لوگوں سے رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنی جوان بیٹیوں کو قتل کر دیا اسلام علیکم والیکم اسلام انٹی اپی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے یہ صبح کس ٹائم اگزیکٹ پیش آیا تھا نہیں یہ نہیں پتا نہیں پتا ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں سو کے تو آپ کو کیا لگتا ہے سننے میں آیا کہ باپ نے گربت کی وجہ سے اپنی دو جوان بیٹیوں کو قتل کر دیا کیا یہ صحیح ہے نہیں گربت نہیں تھی تو اس کے کیا وجہ ہوئے بجائے کہ کیا لگتا ہے نورمل تھی بچیاں نورمل تھی یعنی کہ نورمل نہیں تھی تو کیا اس وقت سے اس نے اپنے بیٹیوں کو قتل کر دیا نہیں یہ پتا نہیں ہے اتنا زیادہ نہیں پتا تو آپ مزید ان کے بارے میں کوئی جانتی ہیں تو ہم سے شیئر کریں نہیں بس یہ ہے کہ وہ لوگ وہ اچھی اچھے تھے بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور کافی محبت کرتے تھے اپنی بچیوں سے اور یعنی کہ اچھے تھے خود بھی بہت اچھے تھے انکل یہ بھی جو ایک ریسنٹی واقع پیش آیا آپ کے محلے میں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ بنی تھی کہ ایک باپ نے اپنی دو جوان بیٹیوں کو قتل کر دیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں بہت اچھا عدمی سی بہت پیار کرتا تھا اپنی بیٹیوں نے ان خدا جانا ہے کہ کی مسئلہ بنیا کی نہیں بنیا لیکن وہ اپنی بچیوں نے بہت پیار کرتا تھا سننے میں آیا ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا نہیں اللہ دی رحمت ہے ٹھیک شاگ اپنے کارتے پہ چھتے تھے وہ سب کسی کو قریب کو دے ایسے بھی کار دیتا تھا اس کے پاس آئے گی پیسوں کی کمینتی اس کو پیسے کی کوئی کمینتی اللہ کی رحمت سے دو چار دار کسی مارے بندے کو ایسے بھی دینے اللہ بندہ تھا چار اللہ کی رحمت سے فیملی بھی اچھی وہ بہت پیار بچیوں سے کرتا تھا جہاں اپنے ساتھ چوبیس گھنٹے لے کے پھر نا نہیں تو پھر انکل ایسی کیا وجہ بنی گئے انہوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو قتل کر دیا اب یہ کیا پتا اس بچی کو اس نے قتل کریا یا کیا مہمرا یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے وہاں تو کسی نے دیکھا نہیں اس نے قتل کریا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے خدا بیتر جانے جی تو انہوں نے اللہ لیکن بہت دیکھ آدمی اور بہت اپنی بچی نے پیار کرتا تھا چھوک ایسے صاحب خود کرتا تھا ایسے کوئی بھی کوئی سوئی ہو جا کرتا ایسا کرتا ہے جیسا بھی وہ شخص جنہ کو اپنی بچی نے نال خیال کرتا سی اپنے ایک سے بچی نے بلکل ہوش نہیں سی انہوں نے اپنے نال رکھنا ہے انہوں نے اپنے تھانہ کھلانا ہے تھانہ پلانا ہے لیکن انہوں آہستہ آہستہ میں دردر نہیں پھر رہے تو کوئی انہوں نے ہوش نہیں سی کہ میں کیا یا میں اٹھنا یا بیٹھنا یا کوئی یعنی کہ کھان پیندہ بھی انہوں کوئی نہیں سی ہر چیز انہوں نے باپی کھلاندہ سی جو کچھوی سے کھلاندہ پراندہ آپ ان کے گھر والوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں وہ ہمارے نا کیا گئے دے ملہ دار ہیں بہت اچھے دے ہم گھر جاتے رہے نے ہمارے سا بہت اچھا سلوک کیا بہت اچھے انگل دے لیکن ہمیں ایکین ہی نہیں آتا کہ انہیں اپنے بیٹھوں کو مار دیا لیکن ہمیں ایکین ہی نہیں آتا ہمارے گھر والے کہتے ہیں ہمیں کی نہیں آتا کیوں وہ اپنی بیٹھیاں بڑا پیار کرتے ہیں رزانہ انہیں گمانے جاتے رہے رزانہ انہیں رزانہ انہیں کوئی نہ کوئی اچھی اچھی چیج لاغے دے ترے ہر چاہدی بے جب آپ اگر جاتے تھے ان کے حالات در کے کے کیسے تھے مطلب وہ بیٹے کت میرے وิٹیون آپ کو کیا لگتا ہے کیا باپ نے بیٹیوں کو عطا کر دے کیا وہ بیمار تھی یا پھر اسی کوئی اور وجہ تھی لگتا ہی نہیں تھا ان کا یہ ایسا ہوگا ان کے ساتھ یہ مارے بلکل ریالیٹی میں ہی ہے ہم میں کزن ہوں ہم صبح ہو گئے ہیں مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ کر سکتے ہیں ایسے اپنے بیٹیوں کے ساتھ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کس واقعے کا اصل حقیقت کیا ہے اس واقعے کی یہ لگتا ہی نہیں ہے انہوں نے مارا ہوگا اپنے بیٹیوں کو مجھے نہیں لگتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کسیور نے مارا ہے لگتا ہے اب یہ نہیں پتا کیا بات ہے کیا نہیں کیونکہ انہوں نے جو دیا ہے نا اپنا انٹرویو دیا ہے صبح مگر وہ بتا نہیں سکے پورے طرح اپنا کہ یہ ہمیں یہ ہوا ہے مسئلہ پوری دیتھ سو در ہوسپیٹل میں ان کی ہوگی تو کیا جب ان کی دیتھ ہوئی ان سے پہلے آپ لوگوں کی ان سے بات ہوئی ان کے والد سے کوئی وہ نہیں وہ بول ہی نہیں سکرے تھے ان کی کیونکہ کٹا باتا تھا تو اب پولیس موقع پر آئی تھی یا نہیں پولیس آئی تھی موقع پر انہوں نے وہ ہوسپیٹل لے گئے ہیں وہ دیتھ ہوگی ان کی یہاں سے ہود وہ چل کے گئے ہیں سٹیچر پر ہود چل کے بیٹھے ہیں آگے تو پولیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچ رہی ہے آپ کے ادھر میں اب اب میں ہود شہوب سے ہوں میں دیکھنے ہوئی پتہ لگے گا آپ گھر والوں سے گھر والے میرے ادھر ہی ہیں سارے ٹھیک ہے جی تو ناظرین ہم نے ان کے اہل محلہ سے ان کے رشتداروں سے جانا اس واقعے کے بارے میں لیکن اس کے بارے میں ابھی تک پروپر کوئی نیوز نہیں یاد سکی کہ ان کو کس نے قتل کیا تھا یا کیا وجہ بنی تھی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا اس کے بارے میں ابھی پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے لیکن اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی نہیں مل سکی کہ انہوں نے کس وجہ سے انہیں قتل کیا تھا اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے ہم آپ کو دوبارہ اپنی نیکس ویڈیو میں بتائیں گے تب تک ہم اجاز دیجئے اللہ حافظ